اسلام علیکم بیوز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے آج ہم رمضان کے سپیشل بش بنانے جا رہے ہیں سپیشل ریسپی لچے دار پکوڑے اس کے بغیر ہمارا رمضان لگتا ہی نہیں ہے آج ہم بنائیں گے پکوڑے اس میں کیا کیا چیزیں آٹے ہوں گی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میں نے بیسن لیا ڈیٹ پاؤ یہ میں نے پا لک لیا ڈیٹ کپ اس کو میں نے کٹ کے اچھے دھولیا اور یہ میں نے آلو لیا ہے تین درمیانے سائز کے اس کو میں نے اس شیپ میں کٹن کر لیا یہ میں نے تین درمیانے پیات لیا اس کو میں نے لچے کی شیپ میں کٹ لیا آپ نے بھی اسی شیپ میں کٹنا ہے یہ میں ڈالوں گے انار دانا ایک چمس نمک ڈیٹ چمس ڈیٹ ٹی سپون یہ سکا دھنیا 1 ٹی سپون ہیرا پاوڈر 1.5 ٹی سپون ریڈ میچ پاوڈر یہ میں نے 1.5 ٹی سپون لیا لائل کٹی ہوئی میچ یہ میں نے 1 ٹی سپون لیا یہ میں نے چاڑھ سالہ لیا 1 ٹی سپون یہ میں نے اجوائن لیا ہے تھوڑی سی لیا ہے چھوٹکی سے سہوڑی سی زیادہ یہ میں نے گرن سالہ لیا ہے وہ پیسہ ہوا یہ 1.5 چمچ ہلڈی لیا ہے 1 4 چمچ کالی میچ پیسی ہوئی 1 4 اور یہ میں نے لیا ہے سکھی میتھی 1 ٹیبل سپون اور یہ میں نے سکھا دنیا لیا ہے اس کو ہار سے تھوڑا سا کرش کر لیا ہے 1 ٹیبل سپون یہ میں نے زیرہ لیا ہے اور یہ میں نے کھوٹی ہوئی ہری میچ لیا ہے اس کو میں نے چوب کر لیا ہوا ہے یہ میں نے تین چار لیا ہے آپ اپنے حساب سے اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر بچے نہیں سپائس ہی کھاتے چلیں ایک شارٹ کرتے ہیں اب ہم اس میں چیزیں ڈال دیا میں نے بیسن لیا ہے اس میں ڈالیں گے نمک اس ساری چیزیں میں نے مئیر منٹ کی ہوئی ہے ان کی یہ لال مچو لگی کٹی ہوئی یہ میں نے اجوائن ڈال دی یہ میں نے چارن چالے ڈال دیا ہے یہ گرم تالا پاوڈر یہ حلدی پاوڈر سکھا دنیا پاوڈر یہ کال میچ پاوڈر لال میچ پاوڈر سکھی میتی سکھا دنیا پاوڈر زیرا پاوڈر راپیٹ ایسی مچ کی اٹھتے ہیں بتا دنیا پاوڈر بھی ڈال سکھا دنیا سکھا دنیا پاوڈر یہ زیرہ پاوڈر یہ زیرا ہے سکھا اٹھتے ہیں یہ ہری مرچی ہے وہ میچ چلی گئی پہلے مکس کر دیمیں اچھی طریقے سے تاکہ مسالے ایک جیسے مکس ہو جائیں مکس کر دیمیں یہ ہمارا ہو گیا مکس اب ہم اس میں ڈال دیں گے پالک پالک ڈال دیا اور یہ میں پیاز ڈال دوں گی اور آلو دونوں چیزیں کٹھے ڈال دوں گی اور ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں ایسا کرتے ہیں ہم اس کو ہاتھ سے مکس کرتے ہیں اس کو ہم پانے کی مدد سے تھوڑا سا سخت سا بنا لیں گے ڈال اچھے طریقے سے ہم نے اتنا زیادہ پتلا نے اس کو کرنا کیونکہ جیسے ہم اس میں مسالے ڈال دیں تو اس کا پانی نکلنا چیز ہو جاتا ہے پیاز کا پانی اور آلو کا بھی پانی نکلنا چیز ہو جاتا ہے آپ میچوں کا حساب آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں اگر آپ کم یا زیادہ استعمال کرتے ہیں یہ آپ کو پسند ہے تو آپ اس کی حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ ہمارا بن گیا ہے پیسٹ پکوروں کا پیش اچھے طریقے سے بن گیا ہے اب ہم اس کو فرائی کریں گے اس کے لئے ہم نے یہ ہمارا بن گیا ہے اس کے لئے ہم نے لیا ہے اوائل اس کا ہم چلے چلائیں گے اس کو ہیٹ اپ کرتے ہیں اور فرائی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہمارا گیا ہو جکا ہے گرم یہ میں نے چیک کیا ہے گیا اچھی طرح سے گرم ہو تب ہی آپ اس میں ڈالیے گا یہ تو یہ ٹوٹ بھی سکتے ہیں آپ چمر سے بھی ڈال دکھیں ہاں سے بھی ڈال سکتے ہیں آپ کو کوڑوں کا سائے چھوٹا بڑا بھی رکھ سکتے ہیں جن کو چھوٹے پساندوں ہوں اس سے یعنی سے بڑھیں وہ اپنے احساب سے پھر لیجئے گا گی اچھے سے گرم ہونا چاہیے اور زیادہ بھی گرم نہ ہو کہ ایک طرح سے جل جائے اور اندر سے کچھ رہ جائیں ہیٹ اپ نہیں ہونا چاہیے اتنا وزیادہ بھی ہیٹ اپ نہیں ہونا چاہیے بھاما گا اچھے گشنٹ ایک منٹ اس کو ہلانا نہیں ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے ایک طرح سے پک جائیں اگر آپ ساتھ ہی ہلانا کی تو کر دیں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے یہ نئے نئے کوکنگ سٹارٹ گیا ان کے لیے یہ باتیں دماغ میں رکھنے والی باتیں اس کو درمیانی آج سے پکانے جیادہ لوگ پر نہیں پکانے جیادہ ہائی پر نہیں پکائیں گے آج کی ہماری ریسپی آج کی موسم کے حساب سے ہے بارش ہو رہی ہے آپ بھی جلدی سے بنائیے اور سب کو کھلائیے موسم انجوائے کیجئے اس کو آپ نے زیادہ براؤن نہیں کرنا اچھے کہ دیکھے تو پکانے ہمارے پکوڑے ہو گئے ہیں ریڈی اس سے زیادہ آپ اپنے کلر اس کو نہیں دینا ہمارے پکوڑے ہو گئے ہیں ریڈی اس سے زیادہ آپ اپنے کلر اس کو نہیں دینا اس کو ہم نکال لیں گے اور آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے نکال کے کھاتے ہیں اس کو آپ کیچپ کے ساتھ کھائیں اور جس کے ساتھ مزی کھائیں چھٹنی کے ساتھ دھنگی پھر یہ ہمارے پکوڑوں کی فائنل لوک آج ہماری لائٹ آف تھی یہ دیکھیں مزے کے پکوڑے ہیں کود بھی بنائیں اور کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اور فیڈپیک برو دیجئے گا اوکے اللہ حافظ نیکس ویڈیو میں ہمیں ضرور ملوں گی بہت جلدی انشاءاللہ اوکے اللہ حافظ